خدا و اندہمتار پوری تعقید اور اسرار کے ساتھ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا جو صبر کرنے والے ہیں وہ خدا کے ساتھ رہیں گے نہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جتنی تعقیدات عربی زمان کی اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ بے انتہاں ہیں اگر میں اس جملے کو اردو میں ترجمہ کروں عربی کی تعقیدات کے ساتھ تو مجھے اردو کی ناتوانی کا حساس ہونے لگتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ قرآن کریم کے آئے کریمہ حدیث نہیں ہے آئے کریمہ اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب صرف ایک مشکل رہ گئی صبر ہے کیا میرا صبر کون سا ہوگا اس میں مشکل میں فض گیا خدا اور اس کا نظام ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں جتنی مشکلات دیتی اس کا حل بتایا تھا کہ صبر کر لینا خدا تمہارے ساتھ ہوگا اس سے بھی آسام کوئی حل چاہیئے تھا کیا کیا چاہیئے تھا اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے صبر کسے کہتے ہیں جو صبر کرتے ہیں وہ کیا ہوگا ہم سب لوگ یہ نظریاتی باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے عمل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے کہنا آسام ہوتا ہے کرنا سخت ہوتا ہے صبر کسے کہتے ہیں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور کسی نے کسی سے پوچھا کہ صبر کسے کہتے ہیں دنیا میں کوئی صابر ملا تمہیں کہنا کہا ہاں ایک صابر دیکھا اس نے کہا دنیا میں کوئی صابر ملا اس نے کہا ایک صابر دیکھا کیونکہ انسان کہیں پڑھتا ہے تو اثر کم ہوتا ہے خود دیکھے اثر زیادہ ہوتا 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 ہے ورنہ سعید و شہدہ سے بڑا صابر کون ہوگا اہلِ بیعت سے بڑھ کے صابر کون ہوگا لیکن آنکھوں سے خود دیکھ لے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو ایک آدمی سے کہ اس نے پوچھا تم نے کوئی صابر دیکھا ہے کہنا کہا ہاں ایک صابر دیکھا ہے کہنا کہا اس کا صبر کیا تھا کہنا کہا بندے خدا ایک آنکھ سے نابینا ہوا پچھس سال اس کے بعد زندہ رہا کسی کو بتایا نہیں کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے اپنی مشکل کسی سے کہہی نہیں پچھس سال ایک آنکھ سے اندھا تھا اب آپ سوچیں ایک آدمی ایک آنکھ سے اندھا ہو تو کتنی دیر یعنی کب نجات ملے اس سے جب بھی آنکھ کھولے گا پتا ہے ایک آنکھ سے اندھا ہوں پچھس سال لوگوں کے درمیان رہا چون کر کے نیدی کہ ایک آنکھ سے اندھاؤں نہیں بولا کتنا صبر چاہیے یہ ایک صابر ہے یہ صابر ہے یہ صابر ہے کیوں صابر ہے یہ اس نے سوچا اللہ نے میرے اوپر ایک مسئبت ڈالی ہے مشکل ڈالی ہے کیوں دوسروں سے کہوں جس نے ڈالی ہے وہ جانتا ہے کیوں دوسروں سے کہوں اب تو ہو گیا نا میں نے کہا رہا کسی کے آنکھ خراب ہو رہی تو علاج نہ کرائے نہیں علاج تو کرائے لیکن اگر کوئی مسئبت آ گئی ہے اب اس کے بعد پہلے جو کرنا ہے کرے بعد میں اس سے سیکھنے کے لیے جو کرنا ہے وہ بھی کرے لیکن دوسروں کو مسئبتیں سنائے یا نہ سنائے کنی میں نہیں سوئے صابر بننا چاہنا چاہنا